دھونڈ دیکھیں جی صبح صبح کا ٹائم ہے اور شدید دھونڈ پڑ رہی ہے اور گاڑی ہماری آگئی ہے رضائی بسم اللہ پڑھ کے ہم اب ترتیب سے رکھنے لگے ہیں آج گاڑی کا جنگلہ نہیں ہے بھائی کہتا ہے میں نے آلو لوڈ کرنے ہوتے تھے مجھے نہیں پتا تھا ورنہ میں جنگلہ لگوا کے لاتا چلیں بس گزارہ کریں گے رضائیوں کو حفاظت میں اس کے اندر رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ سے لافزدگان کے علاقے میں چلتے ہیں اور بہت دھونڈ پڑ رہی ہے کل سے آج زیادہ دھونڈ ہے اور صبح جب صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے صفائیوں وغیرہ کی جاتی ہیں اور یہاں پہ اپنے ناشتے نوشتے کیے جا رہے ہیں الو اللہ راتوہ لوڈ علیکم میں گھیں گے رکھ کریں یہاںibly زیادہ میں اسے لئے دہنگے پھر مستفوج رہے ہیں اگر کسی نے ٹھنڈا پانی پینے تو میں تار کے دے گئے تھا ٹھیک ہے بھائی میں بھی آتا ہوں آپ کے ساتھ اب جلدی سے سمان رکھتے ہیں بھائی جان آپ گرم بولیں چائے پی لیں ٹھیک ہے میں نے سات رضائیں رکھواتا ہوں جلدی جلدی سے نکل چلتے ہیں جو کام کرنا ہے چلیں پیئے ماشاءاللہ میں کام کرتا ہوں ٹھیک ہے نہیں میں نے پیتا چائے آپ پیو چائے آپ کے لیے رکھی بھی ہے نا نہیں میں نے پینی نہیں ہے نا چائے ماشاءاللہ سے رضائیں یہاں پہ یہ سائٹ ہو گئی اب یہ والی جگہ رکھنے لگی ہیں رضائیں آرام سے بھائی جان شوکت بھائی رات لے آئے تھے رضائیں ساتھ آئیں گی ہاں امتیاز بھائی والی ساتھ دیں چلیں باقی پھر بعد میں آکے اٹھا لیں گے مکمل نہیں تھی نہ ہوئی انہوں نے کہا ساتھ نہیں ہے مکمل ساتھ لے جائیں باقی صبح لے جائیں چلیں یہ حصہ جو ہے آسیب بھائی اور سمرین سسٹر یوکے میں ہیں اور کچھ حصہ جو ہے انتیاز بھائی ساتھ رضائیں لے کر ان کے حصے کی جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہاں پہ جا کے تقسیم کریں گے بس اجالہ نہیں بنایا بس کوئی ترپال وغیرہ ڈالیں گے اوپر ٹاکے نہ اوپر اس کے پر نہ وہ نہ گرے اوس نہ گرے چلیں اللہ مالک ہے الحمدللہ جو سب رضائیوں کو شوپر سے کور کر لیا ہے اچھی طرح سے برسہ لگانے لگے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے انشاءاللہ نکلتے ہیں اور حق داروں میں جا کر یہ رضائییں تقسیم کرتے ہیں اور آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ پوزیشن ہے یہاں پر ہمارے ویلیج میں دھوند ہی دھوند ہے ہر طرف دھوند سے برا حال ہوا پڑا ہے اور سلاب کے لائے میں کیا حال ہوگا اچھی طرح سے اس کو کور کر لیں اور پھر انشاءاللہ نکلتے ہیں کیونکہ کام ایک اور بھی رہتا ہے اگر وہ ہو گیا تو پھر ہمیں آنے میں جلدی کرنی پڑے گی وہ کام بھی کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کرے ہو جائے گیا ہوت ہے بھائی منڈی میں اللہ کرے ہو جائے ایک دیگر گاڑی میں ہی تکولڈلو آنے لگے ہیں تین ہزار پہ کا کتنا تین ہزار کا تکولڈلو آ لے تھے پھر چلتے ہیں اللہ خیر کرے چلیں بھیک بہت زیادہ دھوند ہے راستے میں اللہ پاک پس خیر کرے اور پہنچنے والے ہیں ہم اپنے جہاں پر ہم نے پہنچنا ہے سلاوالے علاقے میں اللہ خیر کرے دھوند بہت زیادہ ہے راستے میں الحمدللہ جی سلاوالے علاقے میں ہم جی پہنچ چکے ہیں اور سردی آپ دے سکتے ہیں دھوند اوس بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور بسم اللہ پڑھ کر جن کے نام ہم نے کل لکھے تھے وہ سب بزرگ اور جو ان کے بچے ہیں وہ آ چکے ہیں بسم اللہ پڑھ کے سب سے پہلے بابا جی کو دیں گے تین مرتبہ ان کے قسمت یہ نہیں آئے تو کل یہ ملے ان کو کہا کہ بھی اگر ٹائم پہ نہیں پہنچ پھر آپ کے قسمت آج سب سے پہلے یہی آئے ہوئے تھے چلیں جی ماشاءاللہ چاچا جی بتا دیں وزن سے چیز اچھی ہے ہلکی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ چلیں اللہ آپ کو نصیب کرے بسم اللہ کر کے لے جائیں چلیں جی آتے ایسے لیتے جائیے گا اور دعا کیجئے گا جن کی طرف سے یہ آپ کا انتظام ہوا ہے ہم زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے یہ ہے کہ چلیں جو اڑے گا دعا ہی دے گا اور ماشاءاللہ اچھی رضائییں جو ہیں ہم نے پرچیز کی ہیں بزار سے چلیں بھائی چلیں ماشاءاللہ ایک ایک گھر میں جانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھر پیچھے سے ڈالے پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اس لیے ایک جگہ بلا لیتی ہیں سب کو کیونکہ بلکہ ساتھ ساتھ کی بستی ہے چلیں بھائی ماشاءاللہ اچھا جی یہاں پر ہمارے پاس جو رضائیوں کے ہم نے نام لکھے ہوئے ہیں وہ تو ہم نے پورے کر لی ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو میں کافی تعداد میں خواتین مستحق بزرگ بیوائیں شامل ہیں لیکن اب میں مجبور ہوں جو نام میری لسٹوں میں ہیں جو میں نے وزٹ کیے ہیں ان کو دینا میرا فرض بنتا ہے باقی یہ بزرگ خواتین آئی ہوئے ہیں ان کے نام لکھیں گے انشاءاللہ جو اللہ پاک نے مدد کی تو انشاءاللہ نیکس ٹائم جو میں چکل لگاؤں گا یہ بزرگ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کہاں پر رہی ہیں سردی سے یہ بزرگ کھڑی ہیں تو مجھے بڑی نا دکھ ہو رہا ہے کہ میں ان کے لئے بھی لے کر آتا لیکن مجبوری ہے جو نام لکھے ہوئے ہیں میں نے انہی کو یہ دینی ہے چلیں بسم اللہ کریں سب سے پہلے سماجی کو دیں بسم اللہ کریں سردی بہت ہے ایک رضائی سے کیا گزارہ بنتا ہے اگر چار رضائی بھی دی جائے ایک فیملی کو پھر بھی کم ہے لیکن میں نے اپنے بجٹ کے حساب سے تفیق کے حساب سے دیکھنی ہے اللہ پاک جزائے خیر دے عاصف بھائی کو سمرین سسٹر کو جو یوکے میں رہتی ہیں انہوں نے حمد کی ہے حمد کرنے کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ بہت ساری رضائیوں کا یہ انتظام کیا ہے یہ ابھی ہم ایک علاقے میں آئے ہوئے ہیں ابھی دوسری علاقے میں جائیں گے وہاں کا ہو گئی ہیں چلیں اب یہ اتنے ساری خواتین یہ دیکھیں سامنے رہے ہیں اور دو بھائی یہ پہنچے ہیں ٹائم پر بلاتے ہیں لیٹ آ جاتے ہیں ہمارے لئے مسئلہ بن جاتا ہے چلیں جی اللہ پاک قبول فرمائے اور چار دو بزرگ آئے ہیں خواہش ان کو تھی دو رضائیوں دینے کی لیکن مجبوری ہے نہیں دے سکتے چلیں بہرحال اللہ پاک قبول کرے انشاءاللہ گلے چکر میں پھر ایک رضائی آپ کو اور دیں گے اللہ قبول کرے دعا کرے جنبی ڈیتی ہے آپ انہوں ان کو دیں چلیں ان کو بھی دیں آپ کو پتہ ہے جو میں کام کرتا ہوں کیسا کام کرتا ہوں یہ دو کہہ دار ہیں ان کو ایک دعا کیجئے گا الحمدللہ میرے پیارے بہن بھائیوں میں پہنچ چکا ہوں دوسرے علاقے میں جہاں پہ میں نے وزٹ کیا تھا یہاں پہ جب میں پہلے آیا تھا جب راشن تقسیم کیا تو یہاں پہ کچھ مسئلے مسائل چلے تھے ہمارے بہن بھائیوں کو پتہ ہے لیکن اب یہاں پہ پانی تو ختم ہو چکا ہے لیکن یہاں کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں جیسا کہ ہینڈ پمپ کی ضرورت ہے اور واش روم کی بھی بہت ضرورت ہے لیکن ہمارے پاتھ اس ٹیم جو رضائییں ہیں کیونکہ یہ رضائی جو ہے اس ٹیم بہت زیادہ ضرورت ہے سردی کے لحاظ سے تو یہ ماں جی اور بہنیں جن کے نام لکھے تھے کل میں نے وہ آ چکی ہیں اور ان کو بلالیا گیا ہے ابھی پیچھے بیکس پر میں بہت ساری خواتین مجود ہیں جن کے نام نہیں لکھے ہوئے لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ جو وزٹ کر کے گیا ہوں جتنا فنڈ میرے پاس مجود ہے بہن بھائیوں نے مانت بھیجا ہے وہ میں ان کے حوالے کرنے لگا ہوں اللہ پاک کی مدد سے جب اور انشاءاللہ فنڈ آئے گا جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ وعدہ تو میں نے ان کے ساتھ نہیں کیا ان کو اتنا کہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کرے گا اللہ پاک کی طرف سے مدد آئے تو انشاءاللہ پھر میں دوبارہ آؤں گا بسم اللہ کرتے ہیں ان ماجی سے اور ماجی دعا کرائے آمین آمین دیر نہ کریں بھئی اور جہاں پر پہلے دے کر آئے وہاں تو تقریباً پچاس سے ساٹھ خواتین بہت زیادہ ہو گئی تھی اور وہ قسمیں دے رہی تھی ہمیں کہ بھائی ہمیں دے دیں چاچو ہمیں دے دیں بیٹے ہمیں دے دیں ہم بہت مستحق ہیں میں نے کہا بھی میں مجبور ہوں جن کے میں نے نام لکھے ہیں گھر دے کے ہیں انہی کو دینے والا ہوں لیکن میں مجبور ہوں اب میرے پاس اتنا کوٹا اور نہیں ہے جو میں دوں انشاءاللہ نیکس ٹیم آئے گا تو پھر میں دوں گا بسم اللہ یہ بزرگ رہ گئے ہیں کیونکہ جو دھیاری پہ مزدور کرنے گئے ہیں ان کی پھر خواتین کو مجبوری ہوتی ہے دینے چلیں گے یہ بھائی بھی آئے ہیں ان کو بھی دے دیتی ہیں چلیں ماشاءاللہ اور یہ تین بھائی آئی ہیں ان کو دیتی ہیں ایک ایک دے دیں بھائی جان بسم اللہ بسم اللہ اللہ بہن دیوائے اللہ بریہ دیوائے آمین چلیں میرے بھائی ایک باجی ہو رہی ہیں ان کو بھی دیں بس کوٹا بھی ہمارا ادھر کا پورا ہو گیا کاف ساری خواتین رہ گئی ہیں اللہ پاک نے مدد کی تو پھر انشاءاللہ دوبارہ دیں گے ٹھیک ہے چلیں بھائی جان یہ جی حالات ہیں سلاب زدگان والوں کے یہ سارے گھر ٹوٹے پڑے ہیں بس جتنی ہم سے ہو سکی ہمارے بہن بھائیوں نے تعاون کیا ہے دے دی ہیں بس اب بسم اللہ پڑھ کے اللہ پاک خیر کرے دھوب بھی نکل آئی ہے بس ڈالے والا جمعان اب گاڑی والا رام رام سے یہاں سے لے کر جا رہا ہے جب سلاب تھا یہاں پر بہت گہرا پانی تھا یہاں پر یہاں والی جو بہن بھائی ریگولر ویڈیو دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھا ہوگا مجھے یہاں پر میں کیسے گھوم رہا تھا پانی کے اندر محنت کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کا صلح دیتا ہے اور بہن بھائی ایسے ہی اطبار نہیں کرتے میند کرتے ہیں تو اطبار کرتے ہیں ان کا حق حقدار تک پوچھاتا ہوں الحمدلہ اور یہ جو ماں جی ہیں انتہائی مستحق ہیں سامنے ابھی تک ان کے پانی بھی مجود ہے مقبول بھائی یہ سامنے والا ان کا گھر ہے یہ ٹوٹا پوٹا ہوگا آپ دیواریں دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا گھر ہے ٹھیک ہے ماں جی اللہ پاک دی طرف مدد آئیے دعا کرائے ابھی جی پہنچے ہیں سلاب کے علاقے میں اور جہاں پر پانی رہ جاتا ہے وہاں پر مچھلی وغیرہ رہ جاتی ہے اور یہ بھائی جو ہیں یہاں پر مچھلی وغیرہ پکڑ رہے ہیں سامنے انہوں نے ٹینٹ بھی لگایا ہوا ان کو بلاتے ہیں اور ان سے حال چال لیتے ہیں ادھر آئیں جی دونوں بھائی ادھر آئیں کدن دل لگے پہوچاچا سویرز آئے ہیں اچھا جی کوئی پکڑی ہے مچھلی چھچی بھائی میں چھوٹی موٹی کہیں میں لگا گیا اچھا بھگری باد میں روزی کو پرانی ہے بچے نہیں ہاں جی ان کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بھئی لگے رہتے ہیں اور کبھی مل جاتی ہے مچھلی کبھی نہیں ملتی بچوں کی روزی کی خاطر پانی میں جانا پڑتا ہے اتنی سردی کے اندر چلیں جی اللہ پاک کی طرف سے مدد آئی ہے بھائی جان ان کو پکڑا دیں باہر آ جائیں گل ہی نہ ہو جائے چلیں دعا کیجئے گا سردی بہت زیادہ ہے کوشش کریں گے آپ کے لئے اور بھی اگر ہوا آپ کے کتنی فیملی ہیں بچے وغیرہ چھے بچے آپ کے کتنے بھائی ایک تو پوری نہیں ہوگی چلیں اللہ پاک کی طرف سے مدد آئی ہے اور انشاءاللہ اگر اور بھی ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کے لئے کریں گے اور آپ روزی کریں اپنے بچوں کے لئے اور جس کی طرف سے جن بہن بھائی انہیں تعاون کیا ہے انہا واسطے دعا کریں اللہ انہا در رزق برکت پاوے ٹھیک ہے چاہتے مہربان اللہ دی خیریہ سے گھر آ چکے ہیں سمان ٹھالی ہے جی چلیں گے چلتے ہیں اب ایک اور جو کام ہے وہ چل کے کرتے ہیں اب ماشاءاللہ جا کے تقریباً دو بجے ہیں اور دھوپ اچھے نکل آئی ہے چلیں گے ٹھیک ہے نیک خیر ہو جی اللہ دی امان مہربان جی جن دے رہا جن دے رہا بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی امید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں آ رہیں خوش رہیں اور ہمیں اپنے دعاوں میں رکھئے گئے یاد میرے پیارے بہن بھائی یہ جو بکرہ ہے صدقے کا ہے یہ شہرین آپی اور عاصب بھائی ہیں جنہوں نے رضائیوں کا انتظام کیا تھا سلاب زدگان کے لیے انہی کا یہ بکرہ جو ہے کالے رنگ کا ماشاءاللہ لے کر آئے ہیں اور یہ زبا کرنے لگے ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ پاک پرشانی عدول فرمائے جس مقصد کے لیے یہ صدقہ کیا جارہ ہے اللہ پاک وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پیارے بہن بھائیوں جو رضائیوں ہم نے تقسیم کی ہیں ماشاءاللہ خیریت سے ہو گئی ہیں ان میں کچھ حصہ جو تھا امتیاز بھائی جو یوکے میں ہیں ان کا بھی تھا اب اسے بکرے کو زبا کرتے ہیں اور انشاءاللہ حق داروں میں جا کر تقسیم کرتے ہیں علی حسن بڑی مشکل سے لے کر آئے ہو انہیں پتا ہوتا ہے نا بھی کالے رنگ کا بکرہ صدقے کا ہوتا ہے پھر وہ مو مرضی کے پیسے مانگتے ہیں کل بھی یہ گیا تھا کل گیا تھا یہاں سے تیس کلومیٹر سفر کر کے ایک اور منڈی لگتی ہے انہوں نے تو دیئے ہی نہیں بکرہ اتنے مہنگے بکرے ملتے ہیں دوسرے رنگ کا بکرہ مل جائے مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جب کالے رنگ کا بکرہ ہونا جی کالے کالے مہنگے ہی ہوتا ہے چلیں چلیں بس کہتے ہیں نا وہ سودے بازی کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے چلیں شکر ہے جیسا بھی مل گیا ٹھیک ہے ماشاء اللہ اچھا ہے اور موٹا تکڑا ہے وزن بھی نکل آئے گا آپ بسم اللہ پڑھ کے نہ اس کو نہ اللہ کے حوالے کر بسم اللہ الرحمن اللہ محمد محمد مبارک مسلم جو پرشان پرشان روزگار ہیں کرس خلاصی عطا فرما جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما جو خصوصاً بالخصوص بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کام عطا فرما پرشانیوں سے دور فرما اور جس مقصد کے لئے شہرین میری بہن نے یہ بکرا کیا ہے یا رضائیوں کا صدقہ اپنا بکرے کا صدقہ یا رضائیوں میں اللہ پاک کا حصہ ڈالا ہے اللہ نام کا اور وہ ایک ہماری بچی ہیں ان کے جہز میں بھی حصہ ڈالا ہے اللہ پاک وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سم آمین سم آمین کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان کیا چیز ہے لوحو کلم تیرے ہیں اور میں تو گناہ گار تھا دنستہ بھی کیا کیا نہ کیا میں تو گناہ گار تھا دنستہ بھی کیا کیا نہ کیا لا جرکھ لی میرے آقا نے مجھے رسوانہ کیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ چلیں بھئی علی حسن بیٹا بسم اللہ پڑھ کے اس کو زبا کرتے ہیں جو رضائیں امتیاز بھائی نے پیسے بھیجے تھے سلاف زدگان کے لئے باقی رضائیں بھی الحمدللہ لے کر آ چکے ہیں اور ساتھ میں شوپر لے کر آئے ہیں جو بکرہ زبا کیا ہے انشاءاللہ یہ ابھی ڈالتے ہیں شوپروں میں اور تقسیم کرتے ہیں جا کے حقداروں میں دیکھ کر آنے ہیں علی حسن بھوک لگی ہوئی تھی مرچوں سے روٹی کھا رہا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پیارے بہن بھائیوں جو بکرے کا گوشت ہوتا ہے اس میں ایک تو گوشت نکلتا تھوڑا ہے اور دوسری بات ہے یہ مہنگا بوت ہوتا ہے آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے دو ہزار پہ کلو چلیں اللہ پاک جی قبول فرمائے جس ہماری بہن نے شہرین آپی ہیں اب میں بھول جاتا ہوں کبھی سمرین کہہ دیتا ہوں کبھی شہرین کہہ دیتا ہوں چلیں جی شوپر لیائیں ہیں اور اپنے بھائی یہ نہ اسحاب سے بنانے ہیں شوپر تاکہ نہ زیادہ سے زیادہ گھروں میں اپنے اسحاب سے بنانے ہیں اور یہ ماں جی آئی ہیں اور انتہائی ہی مستحق ہیں سردیئیں ہیں ان کو رضائیوں کی تو زیادہ ضرورت تھی اب اتنی زیادہ تو نہیں دے سکتے ایک رضائی سگرن سسٹر ان کو دے اور پہلے گوشت بھی دے دیں گوشت ان کا نصیب کا ہے اللہ پاک نصیب کرے کیونکہ یہ بکرے کا گوشت ہے ذرا کم ہی ہوتا ہے ابراہیم آپ اممہ کا لے لو اور نہ جا کر پچا کر آؤ یہ امتیاز بھائی جو یوکے میں ہیں ان کی طرف سے دی جا رہی ہیں ٹھیک ہے ساتھ اممہ جی کو لے جاؤ ان کو نہ گھر چھوڑا ہو جا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اممہ دعا کریں آمین اللہ انہوں نے بھلا کرے جیڑے دعا کریں ان کو دعا کریں جنہوں نے آپ کا سبب بنایا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے حق دار تک پچانے کی یہ ایک ذریعہ ہے لیکن آمین اللہ آپ کو بھلا کریں اللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر اللہ آپ کو پرشانیوں سے برچائے بیٹا اس کو چھوڑ کر آو ٹھیک ہے نا مان جی کو چھوڑ الحمدللہ تیار ہو گیا ہے بسم اللہ پڑھ کے ڈالنے لگیں سارا گوش ڈالتے ہیں اور جا کر جو بٹھے پہ مزدور جو ہوتے ہیں سارا دن مزدوری کرتے ہیں اور شام کو پھر اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں سردی کیونکہ میغش بیٹا بہت زیادہ ہوتی ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی آنا ہے یا نہیں آنا ان کو یہی پتہ ہوتا ہے یہاں سے کما کے لے کے جائیں گے اور اپنے بچوں کے لیے یعنی کہ سمان وغیرہ سودہ سلف لے کر جائیں گے تو اب جائیں گے بٹھے پر وہاں پر جا کرنا تقسیم کرتے ہیں کیا گیرہ چھوٹی لگی ہے بوٹی ہے یہ ڈال دیں بس اب چلتے ہیں جا کرنا حق داروں میں جا کے تقسیم کر کے آتے ہیں یہ ہماری ریشداری لگتے ہیں اور بٹھے پر بیٹھے ہیں یہ سامنے بٹھا ہے تو ان کو بکرے کی سیری اور جو بکرے کا گوشت ہے وہ دے دیتے ہیں باہر سے بس پکڑا دیں بھائی چلے اللہ پاک قبول کر آجیں بھائی جان آجیں ٹائم تھوڑا ہے بالکل شام ہونے والی ہے آجیں سامنے جی بٹھے پر آگئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیبر یہاں پہ کام کر رہی ہے چاچو کے اس گھر میں ہم نے سب کو بلوا لیا ہے اور اس لئے بلایا ہے کیونکہ لیبر بہت زیادہ ہے ہمارے پاک گوشت کم ہے تو بسم اللہ پڑھ کے دینا شروع کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے لیتے جائیں اور اللہ پاک جی قبول فرمائے جس مقصد کے لیے ہماری بہن نے یہ کیا ہے اور مجھے لگتا ہے پانی والا جو ٹوول ہے وہ بھی چل پڑا ہے دیتے جائیں دیتے جائیں بسم اللہ پڑھ کے چلیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے جو بکرے کا گوشت ہوتا ہے وہ تو بلکل کم ہی ہوتا ہے بڑے کا جب گوشت ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم ڈیڑھ کلو گوشت ہونا چاہیئے بڑے کا بکرے کا ہوتا ہے تھوڑا سا دے 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 چلے 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 کوئی بات نہیں سب سے چھوٹے سے بچے کو دیتے ہیں ان کو کیونکہ ابو نہیں ہے چلے لیتے جائیں بھائی جان لیتے جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی والے ہاتھ ہیں اور مٹی میں سے آئی ہیں مزدور طبقے میں سے ان کو بھی دیں ان کے بھی والدین گئے اس کو دیں اس کا بھو کہیں پہ گیا ہوگا ہے مہ جی کو بھی دیتے ہیں چلے بچی آئی ہیں اور ایک انکر آئی ہیں ان کو دیتے ہیں یہ لو بیٹا لے جائیں چاچو جو کے بچے بھائی یہ آئی ہیں ان کے حال دیکھیں سارا مٹی میں بھرے ہوئے ہیں لے لیں بھائی جان لے لیں بسم اللہ الرحمن بیوچ بیٹی آ چکی ہیں فاطمہ سسٹر نے بولا تھا بھی ایک رضائی مجھے دینی ہے سگرہ سسٹر دے دیں ایک رضائی یہ لیں بیٹا آپ کی امانت یہ لیں چلیں پھر سائیڈ پر رکھیں اور سگرہ سسٹر آپ نے بھی ایک رضائی بولا تھا مجھے آپ بھی ایک اٹھا لیں چلیں اب یہ ایک رضائی رہ گئی ہے یہ امی جان نے مجھے بولا ہوا ہے پھر یہ انشاءاللہ تعالی امی جان کے پاس یہ چرپائی کہہ رہا ہوں یہ رضائی یہ رضائی اگر یہ رضائییں اچھی نہ ہوتی تو میں اپنی فیملی کو نہ دیتا ماشاءاللہ اچھی رضائییں ہیں اب ان کی مرضی ہے کہ اس کے اوپر جو اسطر ہوتا ہے چاہے دس ہزار پر والا آپ ماشاءاللہ یہ بھی کور پیارے ہیں یہ ہلکے کور نہیں ہیں بہت پیارے کور ہیں لیکن آپ کا دیل کرے اوپر والا جو کور ہے چاہے آپ پانچ ہزار والا دلوالیں چاہے دس ہزار والا یہ تو میرے پیارے بہن بھائیوں آخر میں ہم پہنچے ہیں یہ سامنے آپ ماں جی دیکھ سکتے ہیں ان کے جو گھر والے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سات بچے ہیں بٹھے پر مزدوری کرتی ہے اور خود ہی گارہ بناتی ہے خود ہی انٹے بنا کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے جیسے ہی مجھے ان کی خبر ملی تو میں فوراں یہاں پر پہنچا ہوں اور ان کی میں نے ساری کنڈیشن دیکھی ہے یہاں پر ان کے بچوں کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں اور بسترے تک نہیں ہیں میں تو سلاو میں جا کر جو ماں جی ہیں بہت ہی مستحق ہیں اور ماں جی بتا رہی ہے میں بیمار ہوں ابھی ڈاکٹر آیا تھا دوائج دے کر دے کر گیا ہے اور ہفتہ ہو گیا ہے یعنی کہ کام پہ نہیں جا رہی پھر میں نے پوچھا کہ بھی کیسے گزارہ ہو رہے تو کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک سبب بنا دیتا ہے زیادہ تو کچھ ہیلپ نہیں کر سکتے اللہ پاک مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اتنی ہیلپ کر سکوں جو گوشت آگے دینا تھا ہم نے جو ہم نے بنایا ہے سسٹر جو ہیں شہرین آپی ہیں اور آسیب بھائی ہیں یوک کے والوں نے جنہوں نے بکرے کا گوشت بنایا تھا یہ تقریبا ہمارے پاس ایک کلو بچ گیا ہے یہ ان کے حوالے کرتے ہیں ماں جی کو بیسے ہی دے دیں گا تو سارا تقریبا ایک کلو جتنا ہے یہ دے دیتے ہیں یہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اپنے بچوں کو کھلائیں گے اور دعا بھی دیں گی ساتھ میں تھوڑی سی رقم جو ہے وہ بھی ماں جی کو دیتے ہیں اماں جی دو ہزار پیا ہی پیا انہا دے تُسا مگاوڑن سو دے اللہ ایمان تے سو دے مگاوڑن کرنے نباک انشاءاللہ تعالی جیڑی اللہ پاک جی طرف مدد آسی تو تارے کل آمانت پہنچ بیسی تو میرے پیارے بہن بھائیو شام کا جی ٹائم ہو چکا ہے آپ ان ماں جی کے بارے میں ضرور سو دیں گے آج کے دور میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات جیسے جا رہے ہیں مہنگھائی کی وجہ سے مہنگھائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے امیر غریب کی تو میرے سے جو ہو سکا میں نے ماں جی کی خدمت کر دی ہے اور گوٹ بھی دے دیا انشاءاللہ تعالی یہ بنائیں گے اپنے بچوں کو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچیں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ساتھ بچیں ہیں ان کے تو اللہ پاک ان پر اپنا رحم فرمائے ہم پر بھی اپنا رحم فرمائے اور جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرمائے جو پرشانے حال ہیں پرشانیاں دور فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کا عمل عطا فرمائے ویڈیو کا یہیں پر کرتے ہیں اینڈ امید ہے میری صحت کے لئے بھی آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے اللہ حافظ